اسلام علیکم آج 31 جولائی 2023 ہے اور آج کلاس 10 کا ریزلٹ آنے والا ہے دس بچ کے دس منٹ پر اس کو چیک کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا اگر آپ کو ریزلٹ چیک کرنا نہیں آتا تو آپ کو کسی ٹیچر کے پاس جانے کے ضرورت نہیں کسی کمپیوٹر ایکسپرٹ کے پاس کسی انٹرنیٹ کیفے میں یا کسی کزن کے پاس آپ کو ویب سائٹ کے ثرور چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر ویب سائٹ بیزی ہے انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس لائٹ گئی ہوئی ہے کوئی بھی ایشو ہے ڈیٹا نہیں ہے تو پھر میں آپ کو ایس ایم ایس کی طرور چیک کرنے کا طریقہ بھی سمجھا ہوں گا سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ریزلٹ کا جو بچے ٹاپرز ہوتے ہیں جنہوں نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہوتا ہے تحصیل میں ٹاپ نہیں کہہ رہا ہوں یا میں وہ کالیج میں یا کلاس میں پوزیشن ہالڈرز کی بات نہیں کہہ رہا ہوں پورے بورڈ میں جنہوں نے ٹاپ کیا ہوتا ہے ان ٹاپ پوزیشنز کا ریزلٹ رات کو یہ آتا ہے یعنی کل تیس جولائی کی رات کو ہی ان کا ریزلٹ آ چکا تھا ان کے نام بھی اپنے شاہد سن لی ہوں گے زیادہ لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا مجھے بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا ان چیزوں میں یہ کون بورڈ نے پوزیشن لے رہا ہے ہمیں تو اپنے سٹوڈنٹس کے فکر ہوتی ہے ظاہر ہے میرے بچے بھی کلاس ٹینتھ کے ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں بھی تو ہم لوگ اپنے بچوں کو دیکھیں گے تو خیر طریقہ کر ہمارے پاس کیا ہوگا آپ لوگوں نے ایس ایم ایس کی طرح بھی کر سکتے ہیں اور ویب سیٹ کی طرح بھی ویب سیٹ کا طریقہ دیکھ لیں آپ لوگوں نے ڈسکرپشن میں جانے اس ویڈیو کی وہاں پر لہور ساہیوال ملتان میں نام پڑھ دے دوں لہور ساہیوال ملتان ڈیچی خان فیصلہ بات بجرموان اپنے بورڈ کی ویب سیٹ کے لنک پر کلک کرنا ہے وہ لنک اوپن ہو جائے گا سم ٹائم وہ اوپن نہیں ہوتا کیونکہ ویب سیٹ بیزی ہوتی ہے لنک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پر کلک کرتے رہنے کرتے رہنے کرتے رہنے تو ویڈیو چلتے رہنے دیں کرتے رہنے کرتے رہنے تو وہ فانجلی لنک اوپن ہو جائے گا وہاں پر نام پوچھ جاتا ہے فادر نے پوچھ جاتا ہے رول نمبر پوچھ جاتا ہے آپ نے بس سمجھ لیں کہ جو ہی آپ لوگوں نے لنک کو اوپن کرنا ہے تو جو کچھ بھی وہ دو تین بات ہے آپ سے پوچھے گا وہ فیل کریں اور انٹرز نے آپ کا ریزلٹ آ جائے گا ریزلٹ چیک کرنے سے پہلے جب ریزلٹ آپ سمجھ نے کھولے گا تو ریزلٹ کے اندر نام اور فادر نے میں ایک مطبع دوبارہ سے دیکھ لینا کہ آپ پہ ہی کھولا ہے سم ٹائم آپ ریزلٹ کسی ورہا کھول لیتے ہیں یا اس کو دیکھ پریشان ہو جاتے ہیں یا خوش ہو جاتے ہیں تو ایک بات چیک کر لینا ابھی کا نام ہے آپ کے فادر کا نام ہے پھر آپ نے ریزلٹ چیک کرنا ہے اگر آپ نے بچا ہے فیل ہو جاتا ہے گبرانہ نہیں ہے فوراں آپ نے کمیٹ میں رابطہ کرنا ہے اسی ویڈیو میں جو ریزلٹ کی ویڈیوز ہیں ان میں کمیٹ میں آپ نے رابطہ کرنا ہے باقیوں میں کریں گے مجھے پتہ نہیں لگے گا کمیٹ کی ویڈیوز میں رابطہ کرنا ہے یا انسٹاگرام پہ آپ دا گائیڈ پوٹل سرچ کر کے وہاں پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں آپ کن سبجیکٹس میں فیگر ہیں تو آپ کو ایڈویشن بیجنے کا طریقہ پالیسیز اور تیاری کا بتاؤں گا اچھا آپ آئے جائیں جو بچے امپروو کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو ایس ایم ایس کی تھرو کرنا چاہتے ہیں میں فون نمبر بول رہا ہوں وہ دیکھ لیں آپ لوگوں نے میسیج میں صرف اپنا رول نمبر لکھنا ہے اور ساتھ میں جو فون نمبر ہے جس پر اپنے میسیج سیٹ کرنا ہے وہ فون نمبر سن لیں یا لکھے بھی آ رہے ہوں گے سیٹ پر وہ بھی چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو ساتھ بول کے بتا جاتا ہوں بی آئی ایس ای لاہور کے لیے 80092 ہے بی آئی ایسی ساہیوال کے لیے 800292 ملتان کے لیے 800293 ریجی خان کے لیے 800295 فیصلہ باد کے لیے 200240 گجرہ والا کے لیے 800299 راول پینڈی کے لیے 800296 سرگوزہ کے لیے 800290 بہاورپور کے لیے 800298 ان فون نمبرز پر آپ میسیج کریں گے یعنی آپ میسیج میں لکھیں گے رول نمبر اور یہ آپ فون نمبر لکھے اس کو سینڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے لا گنا اچھا رزلٹ اللہ کرے آپ کو نظر آئے گا اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو لوگ اپنے رزلٹ سے خوش ہیں بکبی کومنٹ میں بتائیں کہ ہم خوش ہیں اللہ کا شکر رزلٹ اچھا ہے میں دعا کرتا ہوں سب کا رزلٹ اچھا ہے یا پھر آپ کومنٹ کریں گے کہ ہمیں انہیں سبجیکٹ میں خوش ہیں تو اس کے امپ راپر ریپورٹ بنا کریں انشاءاللہ آپ ساتھ ایک لئے ویڈیو ملاقات کروں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ